پاکستان میں کچھ حضرات ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ جا کے سوانتے بیبو سے رابطہ کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ بھائی بتاؤ پاکستانیوں کی جینوم سیکنسنگ انویسٹیگٹ کرو اور پتا کرو کہ بھائی یہ کیسی حرکتیں کر دیتے ہیں پارا چنار میں ابھی سے نہیں شروع سے شیعوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے سنیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور پارا چنار کی اس بات کے اوپر حکومت کیا کر رہی ہے اس کے لیے کوئی آپ کو جی ڈی ب ٹھیک کرنے کا چکر تو نہیں ہے یہاں آپ کو سیکیورٹی فرام کرنی ہے کیوں پارا چنار میں یہ واقعات ہوتے رہے ہیں اور پھر آپ آئی بی میں جا کے دیکھ لیں سکھر میں ایک مہینے پہلے کیا ہوا اور اس کے ساتھ اگر ہم جا کے بات کریں کہ دیکھیں ختم نبوت پہ میں ہمیشہ ویڈیوز بناتا ہوں دسکشن کرتا ہوں مناظرہ کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل اڑ گیا پھر بھی میں کرتا رہا لیکن احمدی قادیانیوں کو اس طرح مار دینا یہ کوئی ایسی بات ہے کہ انسانی جان لینا کوئی بہت کمال کی بات ہوتی ہے پھر فورس میریجز ہندووں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے جب تک ہم اپنے مدرسوں میں جب تک مولانا حضرات مفتی حضرات ذمہ داری لے کر صحیح طرح ایجوکیٹ نہیں کریں گے صحیح کیمپین نہیں چلائیں گے ہمارے ملک میں انسانی جانے اسی طرح جاتی رہیں گی پاکستان کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا